موسیقی 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 کس محل کو آپ نے گروی رکھا تھا جو اب میرا ہو چکا ہے موسیقی 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 ہے کہ سارا سنوڑ وزیر اعلیٰ کو بولنے دو علی صاحب ہمیں ماپ کر دوی چاہیے ہمیں آپ سے ست چھپانا نہیں چاہیے تھا بالکل نہیں چھپانا چاہیے تھا بات صرف سونے کی ہوتی تو سو کیا ہزار سونے کی ہاتھ گاڑیاں ایسے ہی قربان کر دیتا پر یہاں بات یقین کی ہے شاید کھویا ہوا سونا تو واپس مل سکتا ہے لیکن کھویا ہوا یقین واپس نہیں ملتا علی صاحب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا ہم سے غلطی ہوئی اور ہم مافی بھی مانگ رہے ہیں اس بہت تیر ہو چکی ہے وزیر اعلی وزیر اعلی جکین توڑنے والوں کو میرے مالک چھوڑتے نہیں ہیں سامان باندھ لیجیے کل صبح تک آپ کو یہ محل چھوڑ کر جانا پڑے گا میںیں شکریہ پتمیز انکار کبردار جہد پر جہد پر موسیقی 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 اور علی کا سونا ہتھی آنے کا موقع بھی خوش آری سے کام نہیں ہوگا سمال کی جنیتی کہیں بیار اپنا ہی ہاتھی اپنا ہی وزید کا راستہ روک دیتا ہے میری اصل چال یہ نہیں یہ ہے یہ شہ اور یہ مات یہ کیسے اس نے کر دیا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ چھوڑو کہاں ہے ہمیں کیا بدہ مطلب ہمارے مطلب ہے کہ ہمیں تو بس شترن میں کسی کو کھیل کے ہارانا تھا چھوڑو کہاں ہے یہ ہم نہیں جانتے خدا آفیس خدا آفیس خدا آفیس کہاں ڈھونڈوں اب اسے جینی مینی مسیبت تمہاری طرف لڑکتے ہوئے آ رہی ہے سنبھال کے رہنے کہاں گیا چھوڑو کا بچہ میں پیارا تم مجھ سے بھی پیارا تھی میرا مطلب ہے سارا تھی اس وقت مجھے جھومرو جی میرا مطلب ہے اس آنسی جھومرو کے بارے میں سوچنا ہے اگر نہیں دیکھنا ہے ہم ملنے کو بے قرار وہ ہماری ڈکار کھا جھنیر جی آپ یہاں جی میں آپ مجھے دھونڈ رہے تھے جی نہیں آپ کے لکھر دبرو کو ہاں بے مکوف یہ کیا کہتیا میرا مطلب ہے جنڈا تو اسے چاہتا ہے چوکھو کیا ہوتا ہے آپ تو محفوظ ہیں میرے دل میں آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں ہاں دشمن پر نظرک سے پاہی بننے کڑ پڑ ہو جائے گی بس کیا بتایں آپ کو دیکھتے ہیں خود پر خود باتیں بن جاتی ہیں لیکن مجھے ماف کیجئے کا سارا جی وقت زیادہ ہو گیا ہے مجھے چلنا ہو گا اب چل تو میں پڑی ہوں ایک نئے راستے پر آپ سے ملنے کے بات تم اچھے بے ہد لگتے ہو سیدھے سے بھولی سے دل میں لڑک کے آتے ہو کرموں کے کولے سے جنہی چی جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو چراکی جن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب تو بہت دیر ہو چکی قدی صاحب ہم ہمارے کیے پہ بہت شرمندہ ہیں بس ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑی سی محلت دیں تاکہ ہم اس پورے مسئلے کا حل نکال سکیں اور یقین مانی ایسی گلتی دوبارہ نہیں لیں گے اب بزداد کے ہونے والے سلطان ہیں بزیراعلا اٹھئے اسے گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں آپ کو اس پورے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت دیتا ہوں شکریہ علی صاحب آپ سچے دوست ایک سوداغر کی حیثیت سے دشمن کا جھوٹ بورا نہیں لگتا لیکن ایک دوست جھوٹ بولتا ہے تو دوستی اور یقین دونوں ٹوٹ جاتے ہیں میں آپ کو یقین دوستی اور یہ محل بچانے کا موقع دے رہا ہوں پہلے صرف محل گرگی تھا اب دوستی بھی گرگی ہے زفر صاحب دونوں کو بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے جسے موم کو گھٹا سمجھا تھا وہ تو لوے کی ڈھال نکلا اگر ہم اس کا سونا وقت تو نہیں لگا پائے تو اور اگر شہرادی کو سب معلوم ہو گیا تو آپ فکر مت بھیجے علی صاحب اس بار کوئی غلپی نہیں ہوگی جمبرو جی مالکم موسیقی 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 یہ سونا گوئی پتن کے پاس کیسے ہے پر وہ اسے یہاں رکھ کر کیوں چلا کریں تو ہوا چوڑ آج تم رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو یا باشاکہ اب اس کی سزا تو تمہیں مل کے رائے گی یہ سونا تمہیں کہاں ملا مجھے وہ گلو سے سچ معلوم کیے بنا کر میں نے اس کا نام لیا تو وہ مسئیبت میں پڑ جائے گا دراصل مجھے یہاں یہ اس گلدان میں ملا میں کسی کو خبر کرنے والی تھی کہ آپ اچھا خبر کرنے والی تھی یا اپنی جیب میں رکھنے والی تھی مجھے یہاں رکھنے والی تھی مجھے یہاں رکھنے والی تھی مجھے یہاں رکھنے والی تحتاری جسد مجھے یہاں رکھنے والی تھی غیر سکر میں موسیقی موسیقی باقی سونا کہا ہے بتا دو انہا تمہیں موسیقی 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 اچھا اگر پیچھے ک imaging پڑ دیا تو بھی نہیں دیکھو گے ہاتھی بھی یہ جان تو بھی نہیں دیکھو گا یہ ہاتھی بولتے وقت تم نے میری طرف پیچھا را کیوں کیا تو مرے سامنے کھڑھو اور میں پیچھے دیکھتا نہیں تو اس سے بات کرنا بی کار ہے کہ میں ان سے بات کر روگا اس سے بات کرنا بیکار ہے تم مجھے بی کار بول رہو تم جانو کیا کہہ رہا تو کہترے تم پیچھے دیکھو دیکھو تکرے کچھ باش discomfort اپنے پچھے دیکھو اپنے پچھے دیکھو آپ میرے پی سی کے پڑھی ہیں چ میں دیکھو تم ان سے ایسے بات نہیں کر سکتے تمہیں کیا مجھے مجھے کیا تو پھر چھوڑو کہیے آپ پر پیشے کو پڑی ہیں وہ پیچھے پڑی نہیں ہے وہ پیچھے کھڑی ہے ہے نا جرسل میں بس اتنا ہی کہہ رہی تھی تم پھر سے بیچ میں آگئے میں بیچ میں آگئے ہیں دھان سے دیکھو یہ بیچ میں ہیں تم دیکھو مجھے گریبوں کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پس تم یہ دیکھو میں تم سے پھر سے کہہ دے رہا ہوں تم تمیز سے بات کرو ان سے میں تمیز سے بات کروں تمہیں کیا تمہیں کیا تمہیں کیا مجھے کچھ نہیں لیکن تم ان سے تمیز سے بات کروں میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں موسیقی جو ماں پیٹے ایک دوسرے پر جان چڑکتے تھے ایک دوسرے کے لیے جیسے پوری دنیا تھے الگ ہوئے تو سب نہیں دیکھا آج ساتھ ہے تو خود ہی نہیں دیکھ پا رہے دراصم میں صرف اتنا میں اتنا کہہ رہی دی کہ میں چور نہیں ہوا چور چور ہاں چور نہیں آپ چور ہیں آپ نے چور ہی کی ہے جھومرو جو سونا لے کے آیا تھا اس چونا آپ نے چرایا ہے میں نے نہیں چرایا یہ سونا جنہوں کے پاس کیسے مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ دیکھئے اچھا تو یہ ہے آپ کا ثبوت ہی در لائیے یہ سونا میں نے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے انہیں دیا تھا اچھا کمرے کی صفائی کرنے کے لیے سونا کون دیتا ہے ہمارے مالک دیتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی ہے ان کے پاس اتنا سونا ہے نہیں 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 یہ وہی سونا ہے جو ریگستان سے چوری ہوا ہے یہ میں ساوید کر ستا ہوں تو کرو ابھی کرتا ہوں تم نے جو سونا میرے بھائی جان کو دیا اس میں ایسی موہر نہیں تھی لیکن جو سونا ریگستان میں آیا تھا اس میں ایسی موہر تھی یہ ایسی موہر تھی اور یہ موہر اس سونے میں ہے اس کا مطلب یہ وہی سونا ہے جو ریگستان سے گائب ہوا تھا موسیقی ہمارے مالک کے پاس بہت پڑا ہوا ہے ہاں ان کی جنم دن کی سالگیرا پہ بنوایا تھا ہم تو اپنی جیب ملے کے گھومتے ہیں اچھا لاؤ دکھاؤ اگر اتنے ہی سونا ہے تو دکھاؤ پہلے تو بکری اور بللی کو ایک ہی سمجھتا تھا اب اس کا دماغ اتنا تیز کیسے چننے لگا پیٹھے کی دماغ کیا کرے موسیقی